پاکستان میں تقریباً پچاس فیصد نوجوان اپنے چھوٹے کاروبار کے ابتدائی پانچ برسوں میں ناکامی سے دوچار ہو کر مایوسی کی گہری کھائیوں میں جا گرتے ہیں پھر وہ کبھی عظم اور حوصلہ نہیں کر پاتے کہ دوبارہ سے نئی حکمت عملی وضع کر کے خود کو کامیابی کی شہرہ پر گمزن کر سکیں ایسے تمام نوجوان ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کہ کن طریقوں پر عمل کر کے دنیا کے چند امیر ترین لوگوں نے کامیابیاں اپنے نام کی سٹیو جوبز نے کامیاب کاروبار کے بارے میں دنیا کو بہت سے مفید مشورے دیئے ان کی مکمل توجہ تعداد کے بجائے مصنوعات کے میار پر ہوتی تھی کامیابی کے حصول کے لیے انہوں نے نوجوانوں کو یہی مشورہ دیا کہ میار تعداد سے زیادہ بہتر ہے دو مکانات سے کہیں بہتر ایک مکان ہے جو اچھے طریقے سے چلتا ہو میار بہتر ہوگا تو خود بخود آپ لوگوں کا اعتماد جیتیں گے اسی طرح بل گیٹس کہتے ہیں کہ زیادہ تر کاروباری شخصیات اپنے کلائنٹس کو بوجھ سمجھتے اور ان کو ناخش رکھتے ہیں مگر میں انہیں اپنا اساسہ مانتا ہوں ان کے مطابق آپ سے انتہائی ناراض کسٹمرز آپ کے لیے سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں اگر آپ اپنے سٹارٹ اپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ناخش اور ناراض کسٹمرز کی شکایات اور تحفظات پر توجہ دے کر ان کی ضروریات کے مطابق چلنا ہوگا وہ آپ کی مصنوعات اور خدمات کی خامیاں بتا کر آپ کو مستقبل میں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں اس لیے یہ ان کا آپ پر احسان ہے جسے کھلے دل سے قبول کریں فیس بک کے بانی دنیا کی انتہائی کامیاب شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں ان کا ایک ہی بشورہ ہے کہ تیز ہاتھ چلائیں اور غلطیاں کم کریں یقین ہے غلطیوں سے سیکھ کر آپ کوئی حیرت انگیز کام کریں گے انہوں نے سٹارٹ اپ سکول سے خطاب کے ذوران کہا بہت سی کمپنیاں بہت آستا چل کر اور بہت باریک بینی سے کام کر کے بہت کچھ گڑ بڑ کر دیتی ہیں جب آپ ایسی کوئی چیز جلدی نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دونوں اطراف غلطیاں کرتے ہیں اور فوری طور پر جان دیتے ہیں کہ کہاں قصر رہ گئی ہے دوبارہ وہی چیز آپ جلد جلد مکمل کر کے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں تیز کام کرنے سے ہم زیادہ کام نپٹاتے اور تیزی سے سیکھتے ہیں جب آپ کا کام کرنے کا انداز تیز ہوتا ہے تو بروقت ڈیلیوری آپ کی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے فیس بک پر نیوز سٹیٹ کے حوالے سے فوری شکایات کا اضالہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے ورچن گروپ کے بانی ریچرڈ برنسن کی زیرے نگرانی چار سو سے زائد کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے کاروبار کا دنیا میں سب سے زیادہ متنو پورٹ فولیو ہے جس میں ائر لائنز اور ریکارڈ سٹورز سے لے کر سپیس ٹریول جیسے کاروبار شامل ہیں ان کے مطابق کاروبار کے مواقع گاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جن کے موڈلز ہمیشہ بدلتے رہتی ہیں وہ نوجوانوں کو بڑے کاروباری مواقع کے حصول کے لیے ایک سے زائد کاروبار کرنے کے مشورے دیتی ہیں ایموزون کے سی ای او جیف بیروز آن لائن کاروبار کے ساتھ دیگر کمپنیوں کے بھی مالک ہیں انہوں نے دنیا کے امیر ترین افراد کی دور میں بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑا ان کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے زیادہ اپنے کسٹمرز کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ایک واحد انتہائی اہم چیز کسٹمرز پر توجہ ہے ہمارا حدف ایموزون کو دنیا کی سب سے زیادہ کسٹمرز سینٹرک کمپنی بنانا ہے ہمارا نعرہ کسٹمرز کا اعتماد ہے اگر نوجوان کاروباری افراد جس مشورے کو مانے تو کامیابی کی زمانت حاصل کر سکتے ہیں علی بابا گروپ کے شریک بانی جیکما کی سہر انگیز کامیابی ابتدائی حیات میں کئی ناکامیوں سے بھری ہے وہ سکول میں ریاضی کے مضبون میں کمزور تھے اور ہرورڈ سے دس بار مسترد ہوئے کئی کمپنیوں میں ملازمت کی درخواستیں دیں ہر جگہ سے ناکامی کا سامنہ کرنا پڑا لیکن انہوں نے ان مشکلات کو آزمائش جانا اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے علی بابا کو ایمازون کے مقابلے میں لا کھڑا کیا وہ کہتے ہیں کبھی ہائے میں مر گیا میرا سب کچھ لٹ گیا وغیرہ نہ کہیں کبھی حمد نہ ہاریں آج کل سے مشکل ہے لیکن اگر آج کی فکر نہیں کی تو کل اس سے بھی برا ہوگا کل کے بعد صویرہ ہوگا اُبھرتے ہوئے سٹارٹ اپ کے لیے اس میں کامیابی کا ذریعی اصول چی ہے کہ ناکامیوں کے ہاتھوں ہمت ہارنے کے بجائے کل کے صویرے کی امید جگا کر مستقبل کو روشن رکھیں یہی بات پاکستانی سٹارٹ اپس پر بھی لاغو ہوتی ہے جو ذرا سی ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر پھر کسی نئی راہ کے مسافر بننے کے بجائے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں